ایٹی منتری روی شنکر پرساد اور ششید ثرور کا اکاؤنٹ لوگ کرنے پر ٹویٹر کو آج جواب دینا ہے ٹویٹر کو دو دن کا وقت دیا گیا تھا سنسدیہ سمیتی نے پوچھا ہے کہ آخر کس آدھار پر یہ اکاؤنٹ بلوک کیے تھے ایٹی منتری روی شنکر پرساد اور ششید ثرور کا ٹویٹر اکاؤنٹ پچھلے ہفتے کچھ سمجھے کے لیے لوگ کر دیا گیا تھا منگلوار کو آئیٹی معاملوں کی سنسدیہ سمیتی کی بیٹھک کے بعد ششید ثرور نے یہ نردیش جاری کیے ٹویٹر انڈیا سے خاص طور پر یہ پوچھا گیا کہ ان کی کس نیتی کے تحت یہ دونوں ٹویٹر اکاؤنٹ لوگ کیے گئے ٹویٹر انڈیا کا جواب آنے کے بعد سنسدیہ سمیتی اس مسئلے پر اپنی آگے کی رڑنی تیتائے کرے گی ٹویٹر غلط خبروں کو لے کر بھی ویواد میں ہے اس پر دیش میں کم سے کم چار کیس درج ہو چکے ہیں جس میں گھرنا پھیلانے تک کے آروپ لگے ہیں پنجاب کانگریس میں صدو اور کپٹن کے بیچ جاری خیشتان کو سلجھانے کی کوششیں جاری ہیں کل صدو نے پرینکا گانڈھی اور راحل گانڈھی سے ملاقات کی سوتروں کی معنی تو پرینکا نے صدو کے لیے فورمولا تیار کیا ہے جس کو لے کر صدو مان گئے ہیں کانگریس صدو کو بڑی زمداری سوپ سکتی ہے جس کا اعلان دو دن کے اندر کیا جا سکتا ہے پنجاب کے مکھی منتری کپٹن امریندر سنگھ نے آج اپنے سمرتھک نیتاؤں اور ویدھائکوں کو اپنے فارم ہاؤس پر لنچ کے لیے بلائیا ہے جہاں حالات پر چرچہ ہو سکتی ہے گازی پور بارڈر میں بی جے پی کار کرتا اور کسانوں کے بیچ ہوئی جھڑپ نے ہنسک روپ لے لیا بی جے پی نیتا امیت والمکی کے سواغت سماروں کے بیچ جھنگامہ شروع ہو گیا گز ساہی پردرشن کاریوں نے تھوڑھوڑ کی جس کے بعد پولیس کو بیچ بچاؤں کرنا پڑا کسانوں کاروں تھے کہ بی جے پی نیتا نے جبرن منچ پر قبضہ کرنے کی کوشش کی کسان نیتا راکش ٹکیٹ نے کہا اس طرح کی حرکت برداشت نہیں کی جائے گی مانچ لگا ہوئے ہمارا اوپر وہاں پہ کسی کا ہوئے سواغت کرنا چاہ رہے منچ پہ وہاں جاگ اپنے جنڈے لگا کہ یہاں سواغت کریں گے تو ایسے کیسے ہو سنیوکت مورچے کا منچ ہے اس پہ آکے ڈلے بازی کرکے اس پہ کب جا کرکے اور اس پہ مالا ڈلوانا چاہاں اگر اتنا ہی سوک ہے تو مورچے میں یہاں جو زامین ایسی بیماری پالٹی میں ہو کیوں پردان منتری نریندرم بودی کے نیتریت میں کیبنیٹ میٹنگ کے بعد دو دن پہلے ویت منتری کی طرف سے اعلان کیے گئے 6.2-8 لاکھ کروڑ روپے کے راہت پیکج کو منظورے ملنے کی جانکاری دی کیبنیٹ میٹنگ میں 80 کروڑ لوگوں کو مفت راشن دینے سمیت پاور اور فیلکوم سیکٹر کے لیے بھی اہم فیصلے لیے گئے ہیں انفارمیشن ہائیوے ہر گاؤں تک پہنچانے کے لیے سرکار نے ایتھیاسک فیصلہ لیا ہے اس کے لیے 19,000 کروڑ روپے کی منظوری دی گئی ہے جس کے ذریعے گاؤں گاؤں انٹرنیٹ پہنچانے کی بات کہے گئی ہے بجلک شیطر میں ریفارم کو لے کر کینڈری کیبنیٹ نے اہم فیصلہ لیا ہے اس کے لیے 3.43 لاکھ کروڑ روپے منظور کیے گئے ہیں اس کے تحت راجی سرکاروں کی اور سے پلان مانگا جائے گا اس کے علاوہ بڑے شہروں میں آٹمیٹک سسٹم کو لاغو کرنے کی تیاری ہے اس کے تحت سولر سسٹم کو مضبوط کرنے کا ہوئی پلان ہے پورانے HTLT لائنز کو بڑھلا جائے گا آج نیشنل ڈاکٹرز ڈے کے موقع پر پردھان منتری نریندر موڈی انڈین میڈیکل ایسٹویشن میں ڈاکٹرز کو سمبودھیت کریں گے پی ایم موڈی آئی میں کے ایک پروگرام کو مکھے وقتہ کے طور پر سمبودھیت کریں گے موڈی دو پہر تین مجھے کارکرام میں حصہ لیں گے پی ایم موڈی نے ایک جولائے کو نیشنل ڈاکٹرز ڈے منانے کی بات گئی ہے اس کے علاوہ آج پی ایم موڈی ڈیجیٹل انڈیا ابھیان کے 6 سال پورے ہونے کے موقع پر ویڈیو کانفرنسنگ کے زرگے ابھیان کے لابارتیوں سے باتچیت رہیں گے ایک جولائے سے شروع ہونے والی چار دھام یاترہ پر کورونا کے خطرے کو دیکھتے ہوئے اتراخنڈ ہائی کوٹ نے روک لگا دی تھی اب اتراخنڈ سرکار نے ہائی کوٹ کے فیصلے کو سپریم کوٹ میں چناؤ دی دی ہے ہائی کوٹ نے یاترہ شروع کیے جانے کے فیصلے پر آپتی جتاتے ہوئے کہا تھا یا تو سرکار اپنے فیصلے واپس لے لے یا پھر یاترہ کو فلحال ستھگیت کر دے اتراخنڈ ہائی کوٹ نے چار دھام یاترہ پر ساتھ جولائی تک روک لگا دی تھی کوٹ نے چار دھاموں کی لائیو سٹریمنگ بھی کرنے کو کہا تھا جس سے شدہلو گھر سے ہی ان کے درشن کر سکے مہماری کے دور میں سپریم کوٹ نے ایک اور بڑا فیصلہ سنایا ہے کوٹ نے کہا کہ کورونا سے موت ہونے پر پریجن محافظے کے حکتار ہیں سرکار انہیں محافظہ دے محافظے کی رقم کتنی ہوگی یہ سرکار تے کرے کوٹ نے نیشنل ڈیجاسٹر مینجمنٹ آثورٹی پر تلخ ٹپڑنی کرتے ہوئے کہا کہ یہ محافظہ دیے جانے کی گائیڈ لائن تے کرے کاؤنگریس انصد راحل گاندھی نے سپریم کوٹ کے سادیش پر اپنی پرتکریہ دی ہے راحل نے ٹویٹ کر کہا ہے کہ سپریم کوٹ نے مودی سرکار کو غلطی صدہارنے کا باوکہ دیا ہے سرکار کو محافظے کی صحیح راشتی تے کر کے پیلیتوں کو رہات دینی چاہیے جمہو کشمیر میں پچھلے 72 گھنٹے کے دوران ایئر فورس ٹیشن پر ہوئے ڈرون حملے اور دوسری آتنگ کی گتویدھیوں کو لے کر پردان منتری نریندر مودی نے ایک ہائی لیول میٹنگ بلائی میٹنگ میں گریمنتری آمیر شا رکشا منتری راجنا سنگ این ایسے اجید ڈوبال موجود تھے اس میٹنگ میں پردان منتری نے دیش کی ڈرون پالیسی پر بھی چرچہ کی ہے بیٹنگ سے پہلے رکشا منتری راجنا سنگ کو ایئر فورس چیف نے بریف کیا ہے سوطرانز مطابق اس بیٹنگ میں رکشا شیطر میں بھوششیتی چنوٹیوں اور سوکشابلوں کو آدھونی کو کرنوں سے لیس کرنے پر بھی بات چیت ہوئی پیٹرول ڈیزل کے بڑھتے داموں کا اثر دودھ پر پڑھنے والا ہے آج سے دیش کے سبھی راجہ میں امول دودھ دو رو پہ مہگا ملے گا ڈیڑھ سال کے بعد امول نے پھر ایک بار دودھ کے داموں میں بڑھتری کی ہے مویات سے بینکنگ اور آئیکر میں کئی نیم بدل رہے ہیں ایس بی آئی بینک اب مہنے میں چار بار سے زیادہ نکت نکاسی پر شلک وسو لے گا اس کے علاوہ کارواریوں کے لیے تی ڈی ایس نیموں میں بھی بدلاب لاغو ہو گئے ہیں پچھلے دس دنوں سے اتر بھارت میں گرمی اور امس نے لوگوں کا حال بے حال کر رکھا ہے دلی میں مونسون اب تک نہیں آیا ہے دلی راجستان ہریانہ پنجاب اور جمہوں میں لوگ بھیشن گرمی کا سامنا کر رہی ہیں دلی میں دن کا تاپمان تینٹالیس ڈگری سیلسیس تک ریکارڈ کیا گیا ہے دلی سے سٹے نویڈا میں تاپمان چوالیس ڈگری تک پہنچا جمہوں میں بھی پارہ چوالیس ڈگری تک پہنچ گیا ہے چورو میں اور جیسر میر میں تاپمان پینتالیس ڈگری سیلسیس کو چھو چکا ہے بڑتی گرمی کے چلتے دیش بھر میں بجلی کی مانگ میں بھی اضافہ ہو گیا ہے بدوار کو بجلی کی مانگ ریکارڈز تر پر پہنچ گئی دیش میں آج بجلی کی مانگ چار ہزار تین سو تین میگا یونٹ تھی اس سے پہلے آٹھ اپریل کو بجلی کی مانگ چار ہزار ایک سو اکسٹھ یونٹ کی تھی پرید آباد میں ایک بستی خالی کرانے کو لے کر زبردست ہنگامہ اور پترہ ہو گیا یہ کھوڑی بستی کا معاملہ ہے جس کو خالی کرانے کا آدیش سپریم کورٹ نے دیا تھا چھے ہفتے کے بھیتر اس کو خالی کرانا تھا کیونکہ اتکرمن کر کے اس کو بسائے گیا تھا اسی آدیش کے ویرود میں یہاں پر کسانوں کی مہا پنچائت ہونی تھی پولیس نے کھوڑی بستی کو چھاونی میں تبدیل کر دیا تھا مہا پنچائت کو روکنے کے اس محیم میں ایک آئے کھنگامہ برپا اور پتھر چلنے لگے لوگوں کو قابو کرنے کے لیے پولیس نے بھی لاتھیاں بھاجنی شروع کی کافی دیر تک پتھراؤ اور لاتھی چارج ہوتا رہا کافی لوگ اس میں گھائل ہو گئے کسان نیتا گرنام سنگھ چڑھونی کو بھی یہاں پہنچنا تھا لیکن پولیس نے انہیں راستے میں ہی روک لیا دیش میں کورونا کی دوسری لہر سے موتوں کا تانڈاو ابھی کچھ تھما ہی ہے کہ ایک بار پھر لوگ پوری طرح بے پرواہ ہو گئے ہیں کچھ شہروں سے آئیے تصویریں ڈرانے والی ہیں کیونکہ وششہ کے پہلے ہی چتا چکے ہیں کہ لا پرواہی کیے تیسری لہر جلد آ سکتی ہے دلی میں بس ٹین سے لے کر میٹرو اسٹیشن پر زبردست بھیر دکھی ویشالی میٹرو اسٹیشن پر مانو لوگ کورونا کی تیسری لہر کا سواگت کرنے کو تیار ہیں بھوپال کی سڑکوں پر بھی کورونا کو لے کر لا پرواہ دکھے دوسامی ویکسین لگوانے آئے لوگوں نے سوشل ڈسٹنسنگ کے سارے نیم تاک پر رکھ دیئے شیو موگا کے ویکسینیشن سینٹر پر بھی بھاری بھیر جھٹ گئے اسی طرح کوئیم بے ٹور میں راشن سینٹر پر لوگ بھاری تعداد میں جھٹ گئے ہیماچل کے ہل سٹیشنوں پر تو اتنی بھیر جھٹ گئی کہ کچھ جگہوں پر مجبوری میں دھارہ 144 لگانی پڑی مدی پردیش کے اندور میں ایک شخص کو بے رہنی سے پیٹا گیا اس شخص کے بدن پر پڑی دھاریاں گمائی دے رہی ہیں اسے کس قدر حیوانوں کی طرح مارا گیا جانکاری کے مطابق پیٹائی کرنے والے چک کی بہن کے ساتھ چھرشار کرتے تھے اس نے آروپیوں کا ویروت کیا آروپیوں نے ایک شخص کو موقع دے کر اکیلے پکڑا اور جم کر پیٹا فلال آروپیوں کے خلاف شکایت درج ہو گئی ہے اور پولیس آگے کی کارروائی میں جھٹ گئی ہے جمو کشنی کے رامبن میں دردناک حادثہ ہوا جس میں دو سال کے بچے اور دو مہلاؤں کی موت ہو گئی جانکاری کے مطابق 36 گڑ کے مزدوروں کو لے کر ایک منٹ ٹرک آ رہا تھا مگر رامسو کے خونی نالے کے پاس وہ حادثے کا شکار ہو گیا اس حادثے میں چار لوگ گمبھی روپ سے گھائل ہوئے جنہیں رامبن کے سرکاری اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا ہے راستان کے ٹونک سے بائیک چوری کرنے والے انوکھے آروپی پکڑے گئے ہیں پولیس کے مطابق نرشے کی لت کے چکر میں یہ بائیک چوراتے تھے مگر بائیک کہیں بیچنے کے بجائے بائیک کا پیٹرول نکال کر بیچتے تھے یا بائیک کا کوئی پارٹ نکال کر بیچتے تھے اپنی دو سو تین سو روپے کی ضرورت پوری ہونے کے بعد یہ چوری کی بائیک کو ایک گہرے تالاب میں ڈوبو دیتے تھے پولیس نے آروپیوں کے بتائے گئے تالاب سے چوری کی نو بائیک اور ایک سکوٹی برامت کیے مرد پردیش کے ودیشہ میں ایک لاکھ روپے کی چوری کرتے ہوئے تین بدماشوں کی تصویر ہیں سی سی ٹی وی میں درج ہوئی ہیں ماملہ گنجب سودا کا ہے سی سی ٹی وی میں دیکھ رہا ہے کہ تین بدماش بائیک کی دکی سے ایک لاکھ روپے نکالتے ہیں اور پیسے لے کر رفو چکر ہو جاتے ہیں پولیس اب اس سی سی ٹی وی کے آدھار پر ان بدماشوں کی تلاش مجھد گئی ہے پنجاب کے مانسہ میں بس اور کار کی ٹکر میں چھے لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ دو بچے بری ترہ گھائل ہوئے ہیں جانکاری کے مطابق مانسہ کے جوگہ کے پاس یہ درناک حادثہ ہوا بھارت کی سوہ دیشی ویکسین کو ویکسین کو امریکہ کی راشتی و سواستی سنگستان نے بتایا ویلٹا ڈیریان کے خلاب بہت آتھیک پرابی امریکی سنگستان کے مطابق کو ویکسین آلفا ویریانٹ کے خلاب بھی ایکارگر امریکی سنسط کے ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو نے بائیڈن پرشاشن سے جلد بھارت کو مدد مہیا کرانی کی مانگ کی بھارت میں آئی کورونا کی دوسری لہر کے بعد ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو نے لیا ایسا فیصلہ فرانس میں جلد آ سکتی ہے کورونا مہاماری کی چوتھی لہر فرانسیسی سرکار کے سواستی سلاکار کی مانے تو ڈیلٹا ویریانٹ کے چلتے فرانس میں آ سکتی ہے چوتھی لہر کورونا کے چلتے ویشو بھر میں پریٹن کو لے کر کئی دیشوں میں ہو سکتا ہے زبردست نقصان سیونکتراش نے پورے ویشو کو دو دشملک چار ٹریلین ڈالر کے نقصان کی جتائی آشنکہ کہا دوہزار تئیس سے پہلے نہیں سدھ رہیں گے حالات دنیا میں کورونا کے ماملے ہوئے اٹھارہ کروڑ چھبیس لاک کے پار اب تک انتالیس لاک چھپن ہزار سے زیادہ لوگوں کی مہاماری سے گئے جان سولہ کروڑ بہتر لاک سے زیادہ لوگ کورونا کو ہرا کر ہوئے چھیک فلیپینز میں ڈرگ سے جڑے ماملے میں جان گوا چکے لوگوں کے پریوار والوں نے کیا سرکار کے خلاف پردرشن دازہانی منیلا میں راشپتی کے آدھکارک نیواز کے باہر لوگوں نے کیا پردرشن امریکہ کے اتری کیلیفورنیا راج میں نہیں تھم رہی جنگلوں میں لگی آگ آس پاس کے لاکوں سے نکالے گئے قریب تین ہزار لوگ ابھی بھی کئی لوگوں کے ان علاقوں میں موجود ہونی کیا شنگ کا اتر پوروی فرانس میں بدلہ موسم کا مزاج جون کے مہینے میں آیا برفیلا توفان ساٹھ سنٹی میٹر سے زیادہ گری برف لوگ کر رہے خاصی پریشانی کا سامنا جرمنی سے فوٹبال میں جیتنے کے بعد جشن مناتے برٹیش پردان منتری بوریس جانسن کا ویڈیو ہوا وائرل ویڈیو میں جیت کے بعد خوشی مناتے دیکھے جانسن ویمبلڈن میں فرانس کی ٹینس کھلاڑی ہیلیس کارنیٹ نے کینیڈا کی پانچوی وریعتہ پرابط کھلاڑی بیانکا اینڈریس کو کو سیدھے سیٹوں میں 6261 سے دیماغ اسحار کے بعد پہلے دور میں ہی باہر ہوئی بیانکا موسیقی